بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب برکل خریہ سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ورلڈ کپ ختم ہوا اس کے بعد پاکستان ٹیم پر بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان گرکٹ بورڈ انتہائی ناکسترین بورڈ ہو چکا ہے اور ان میں نہ ہی تو کوئی صلاحیت ہے اور نہ ہی کوئی بہترین اور بڑے فیصلے کر پاتے ہیں لیکن اب پچھلے اس کے بعد پی سی بی نے اعلان کیا تھا کہ دو اگست یا تین اگست کو ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی گئی ہے اور اس میں حتمی طور پر بہت بڑے پیمانے پر فیصلے بھی کیے جائیں گے دوستو کیا پاکستان ٹیم کا کیپٹن سفراج احمد کی چھٹی ہونے والی ہے اور نیا کیپٹن بابا رازم کو بنایا جا رہا ہے یا پھر عماد وسیم کو اندر کی خبر کیا ہے یہ سب جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بلائکن کو پریس کر دیں تاکہ کرکٹ کے ریلیٹڈ اچھی چھی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں دوستو اپنی رائے کے ظاہر کومنٹس میں ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا کہ پاکستان ٹیم کے لیے سب سے بہترین کیپٹن کون ہے اب یہاں پر بات آپ کرتے ہیں سفراج احمد کی تو وہ ایک نرم نزاج کیپٹن ہے اور وہ پوری کی پورے میچ کو ویکٹ کیپنگ کرتے ہوئے بلکل اپنی آنکھوں کے ساتھ اور اپنے ذہن کے ساتھ پورے میچ کا سٹیٹس جان رہے ہوتی ہیں اور اگر یہ کہا جائے تو ویکٹ کیپر ہی ایک ایسا میچ میں بندہ ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ میچ پر نظر ہوتی ہے اب دوسرے نمبر پر بات کریں سفراج کافی ٹائم سے پاکستان ٹیم کی کیپٹنی کر رہے ہیں اور اس میں پی سی بی کے بہت زیادہ جو عددار ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سفراج کیپٹن پر قرار رہے لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہیں پر کچھ ایسے بھی میمبر ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان ٹیم میں بڑے پیمانے پر اکھار بچار ہو اور جو بڑے پلیئر ہیں اور جو ایسے پلیئر ہیں جو صرف نام کی وجہ سے کومی ٹیم میں کھیل رہے ہیں ان کو سائیڈ لائن پر رکھ کر نئے ینگ سٹر کو ٹائلنٹ نیا ٹائلنٹ سامنے لانا چاہیے اور اسی سسلے میں پی سی بی کے چند اہم ترین جو رکن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بابا رازم یا عماد وسلم کو جلد از جلد کیپٹن کا اعلان کر دیا جائے کیونکہ سپراز ایک قسم کا اب پولڈ کیپٹن میں آپ تصور کریں کیونکہ وہ ایک پچھلی کرکٹ کھیل رہے ہیں اور پاکستان کو اب ایک موڈرن کیرکٹ کھیل نہیں ہے تو ایک نیا ینگ سٹر کیپٹن اور نئے تھنکنگ والا بندے کو کیپٹن بنانا چاہیے اور ٹیم میں نیا ٹیلنٹ لے کر آنا چاہیے اب یہاں پہ سب سے مضبوط ترین امیدوار کا نام بتائیں تو بابا رازم بہت زیادہ ہارٹ ویوریٹ قرار دی جا رہے ہیں نئے کیپٹن کے لئے دوستو عماد وسلم کی بات کریں تو ان کو بھی کسی نکسی فارمیٹ میں ہو سکتا ہے کیپٹن بنا دیا جائے لیکن اب بھی جو اس وقت نیو سامنیاری ان کے مطابق بابا رازم عماد وسلم اور سفراز احمد تینوں فارمیٹ میں تینوں علیہ دہ علیہ دہ کیپٹن ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی پرفارمنس اور ٹیم کمبینیشن اور ایک جو سپیلٹ ہے وہ لانے میں کون زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے اور یہ سب کچھ اور بہت کچھ ٹیم کو کون زیادہ متحد رکھ سکتا ہے اس سے پتا چلے گا کیونکہ ہر فارمیٹ کا علیہ دہ کیپٹن ہوگا اپنی قیمتی رائے کا کومنٹس میں اظہار